بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے جو چینل پہ کائن ماسٹر کا کورس چال رہا ہے تو چار ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں یہ پانچ میں ہے اور یہ لاسٹ ہے اس میں آپ ہم کمل تو نہیں کہہ سکتے لیکن آپ چلانا کافی سیکھ جائیں گے تو بینہ کسی ٹائم ویس کیے شروع کرتے ہیں ویڈیو یہاں تک کلر تک ہم نے پہلے سیکھ لیا تھا یہاں تک ہم سیکھ چکے ہیں اب اس سے آگے جاتے ہیں تو دوستو آگے آ جاتا ہے یہ آپ ڈاٹ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو ویڈیو کی واز ہے ای کیو اسے کہہ رہے ہیں یہ آپ اپنی ملدی کے سانگ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایف ایم ریڈیو سانگ یہ نیچے آپ اپنی ملدی کا یہاں سے سانگ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ جو نکی آپ نے سانگ باز کا سانگ آپ اپنی ملدی بھی سانگ کر سکتے ہیں میں نے یہاں ہوا اس کے بعد یہ آجاتا ہے دوستو یہ آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کے اوپر ساری ویڈیو کے اوپر یہ جو لائن آ رہی ہے یہ اس کی لائن جو ہے یہ اس کا سانگ ہے یہاں سے آپ نے یہ اگر اس کا سانگ اوپر نیچے کرنا ہے تو یہاں کلک کریں گے اور یہاں سے سانگ اس کا نیچے گار دیں گے یہاں سے ویڈیو کا جو سانگ ہے نیچے ہوتا ہے بند ہو جائے گا یہ اس کا اگر درمیان میں سے آپ ویڈیو کا سانگ بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کلک کریں پلاس کالے انشان پر اس کو نیچے گار دیں یہ درمیان میں سے آپ کا سانگ بند ہو جائے گا آپ نے اسی طرح نیچے آڈیو کا بھی اسی طرح سانگ ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا آپ اپنی مرضی کا سانڈ راکھ سکتے ہیں اس کے بعد جناب آ جاتا ہے آگے یہ چورس رباس کی شکل میں جو ڈبا بنایا ہے اس پر یہ بھی جو ہیں یہ آڈیو ای فیکٹ ہیں آڈیو فیکٹ آڈیو فیکٹ یہ کارے آڈیو فیکٹ ہیں آپ نے اپنی مرضی کے لگا سکتے ہیں نارمل اکے اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں یہ یہ بھی فیکٹ ہیں یہ بھی آڈیو کے فیکٹ ہیں یہ دیکھیں یہ فنی فیکٹ ہے یہ جو بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ویڈیو چاروں طرف سے آپ نے مدم کرنی ہو دی یہاں سے یہ آپ کاش سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں ویڈیو کا جو فریم ہے درمیان میں سے ویڈیو صحیح نظر آ رہی ہے سینڈ میں سے مدم ہو چکا ہے خوبصورتی کے لیے ہے یہ جیسا بھی آپ کرنا چاہیں اس کے بعد یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے ریجنل ویڈیو کی حتم کرنی ہوئی اس پہ کلک کر کے آپ نے ریجنل فون جو ہے ڈیلیٹ کر دینی ہے اس کے بعد جناب یہ سارا آپ نے سیکھ لیا اس کے بعد آ جاتے ہیں لیئر پر لیپ سیڈ پہ جو گولد آ رہا ہے لیپ سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے لیئر اس کے اوپر کلک کریں گے سب سے اوپر آتا ہے میڈیا میڈیا پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی گیلری میں لے جائے گا آپ کو یہاں سے اپنی مرضی کی پیکس جو آپ اپنی بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر نیچے لکھا ہے فیکٹ فیکٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اگر درمیان میں سے آپ کوئی چیز نہ شوکرانا چاہ رہے ہوں ویڈیو میں تو یہ فیکٹ آپ لگائیں یہ آپ سینٹر میں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو بلر ہو چکی ہے یہ بلر فیکٹ ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد جناب یہ بلر فیکٹ ہے اگر نہ لگانا ہو یہاں جو ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد جناب آ جاتا ہے نیچے آورلی یہ یہاں سے یہ آپ جیسا جائے یہ آپ نشانات اگر تیر کوئی بغیرہ جو بھی آپ نے لگانے ہو تو یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں اس کی سیٹنگ اپنی مرضی کی کھا سکتے ہیں حصال کے طور پر میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں تیر لگانا ہے یہاں میں چاہتا ہوں نیچے سے اوپر آئے تیر تو یہ آپ اپنی مرضی کے فیکٹ یہ دیکھیں آپ لگا سکتے ہیں میں چاہتا ہوں مختم اوپر کی طرف ہو تو یہاں اپنے کلک کرنا ہے اور اوپر کی طرف اس کی سیٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے اپنی مرضی کے یہ فیکٹ لگا سکتے ہیں اس کی یہ اس کی جو سیٹنگ ہے لیفٹ رائٹ جہاں بھی آپ اس کا لیفٹ رائٹ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہ کینچی ہے یہاں سے آپ جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اتنا میں چاہ رہا ہوں تو ادھر سے کٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب اس کا جو ہے یہ اگر آپ مدم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب اس کا یہ جو موڑ ہے یہ اس کا شوف موڑ ہے آپ اس کا کلر جیسا بھی کرنا چاہے اس سے آپ کلر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس لیر اس کے بعد جناب نیچے آ جاتے ہیں نیچے ہے ٹائٹل یہاں آپ اپنی مرضی کا ٹائٹل لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایم ایس موبائل سینٹر اوکے یہ سینٹر میں سے آ گیا آپ جتنا بڑا چھوٹا کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں نے نیچے لکھنا ہے اپنا چینل کرنا ہے تو اس کی ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا کلر چینج کریں گے رائٹ سائیڈ پہ سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گول دارہ ہے اس میں گوڈ کا نشان اس کے نیچے جو ہے ڈبا بنا اس سے آپ کلر اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں یہ اس کا کلر چینج ہو گیا اس کے بعد اس کا جو ہے ڈیزائن یہاں اے لکھا ہے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اے لکھا ہے یہاں آپ کلک کریں گے تو اس کا ڈیزائن اپنی مرضی کا یہاں سے لے سکتے ہیں میں یہ لے لیتا یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن چینج ہو چکا ہے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہ نیچے سے اوپر آئے یہ تو یہاں کر لیں گے اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے ختم چاہتا ہوں میں ایسے ہو ایسے اوکے اس کے بعد جناب آگے آجاتا ہے یہ یہ بھی اس کے فیکٹ ہے یہ آپ جو بھی لگانا چاہ رہے ہیں اس کے فیکٹ ٹھیک ہے آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے فیکٹ ہے اس کے بعد جناب اس کا مدم یہ مدم کرنا ہو تو یہ فیکٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب آجاتے ہیں اس کا اگر آپ نے لیفٹ رائٹ کرنا ہو تو یہ آجاتے ہیں نیچے اس کی طرف یہ بھی اس کے فیکٹ ہیں اگر آپ نے شائن کرنا ہو تو یہ ہاں سے بلیک شائن جیسا بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب آجاتے ہیں یہ اس کا آپ اگر نیچے لائن لگانا چاہ رہے ہیں کوئی تو یہ ہاں سے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ لیفٹ رائٹ یہ بھی آپ اس کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں جناب میری یہ جہاں ٹی لکھا اس پہ گوڈ کریں گے تو اس پہ سایا پیچھے آجائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیزائن مزید چینج کر سکتے ہیں یہ سے آپ کلر بھی اس کا چینج گا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد جناب پھر آ جاتے ہیں نیچے آگے ڈبل ٹی ہے اس کا سایا اگر آپ نے بنانا ہے تو یہ کلک کھات کے دیکھیں وہ نیچے سایا اس کا جا رہا ہے اگر آپ اس کا سایا بنانا چاہ رہے ہوں تو اس کے بعد جناب آگے آ جاتے ہیں یہ یہ بھی ایک خوبصورتی کے لئے فیکٹ ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر میں مزید آپ چینجن کر سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت کلر ہے یہ جیسا بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا اس کے بعد جناب آنگر دینے دونوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹی بان چکی ہے یہاں میں پٹی لگانا چاہ رہا ہوں یہ یہاں سے آپ اپنی مرضی کی پٹی بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے بنانی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ پٹی بن جائے گی اس سے تو یہ مکمل آپ نے سیکھ لیا اس اس کے بعد جناب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں پلے والے بٹن کے پیچھے جو ہے پلے والے بٹن کے پیچھے لیف سائیڈ پہ ایک گفت سا بنا ہو ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے اپنی مرضی کی چیزیں ڈون لوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مزید فیکٹ یہاں سے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سائیڈ پہ آ جائے گا ڈون لوڈ یہاں سے آپ ڈون لوڈ کر سکتے ہیں اس کے نیچے فیکٹ یہ کسم کے فیکٹ ہیں یہاں یہ بھی آپ ڈون لوڈ کر سکتے ہیں جس پہ کلک کرنا ہو یہاں سائیڈ پہ آپ سکتے ہیں ہار قسم کے فیکٹ ہیں یہاں سے آپ آسانی سے ڈون لوڈ کر سکتے ہیں یہ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں ڈون لوڈ کا آپ آگیا ہے یہاں سے آپ دون لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے پاس یہ ٹائٹل کے فیکٹ ہیں جو بھی آپ کو پسان دو یہاں سے سکتے ہیں اس کے بھی نیچے آجاتے ہیں یہاں سے یہاں سے اپنی مرضی کا میوزک آپ دون لوڈ کر سکتے ہیں یہ اس کے آپ کلک کریں گے تو آپ کا دون لوڈ ہو جائے گا آپ کو جو بھی یہاں سے پساند ہے آپ کو دون لوڈ کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو سونڈ ہے آپ ڈون لوڈ کر کے اپنی ویڈیو کے نیچے لگائیں گے تو آپ کا کوئی کاپی رائٹ کوئی کلیم کوئی کچھ بھی نہیں آئے گا یہ کائنٹ ماسٹر کے اپنے جو میوزک ہے اپنا ہے اس میں آپ کوئی کاپی رائٹ کوئی کلیم کچھ بھی نہیں آسکتا چاہیے آپ ٹک ٹاک پہ جس پہ بھی آپ لگانا چاہیے کوئی اس کا پرابلم نہیں آئیشو نہیں آئیشو یہاں آپ کو پسند دو نیچے بہت سارے جو میوزک ہیں آپ اپنی مزی سے ڈون لوڈ کر سکتے ہیں یہ سونڈ سکتے ہیں یہ بھی آپ ڈون لوڈ کر سکتے ہیں آپ ریکارڈ کرنا چاہیں ریکارڈ کر کے ویڈیو کے نیچے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب ہم جاتے ہیں لیف سیڈ پہ سب سے اوپر تیر جو بنا ہوا ہے اگر یہاں سے میں نے گلتی سے اتنی ویڈیو دیلیو کر دی تو میں کرنا نہیں چاہ رہا گلتی یہاں آپ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو واپس آگی یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو واپس آ چکی ہے اس کے بعد جناب اگر آپ آگے کی طرف جانا چاہیں تو یہاں کار سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں دیلیٹ ہو گیا یہ واپس آگیا اس کے بعد یہ وکرٹ سیو وکرٹ ایڈ کلپ وکرٹ سے اپنی فائل اپنی چینج کار سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں 720 540 660 یہاں سے آپ میں 720 رکھتا ہوں یہاں سے آپ فریم کا جو ریٹ ہے وہ چینج کار سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ میموری زیادہ کرنا چاہیں ویڈیو کا ریزلٹ اچھا کرنا چاہیں تو اس کو آگے کار لیں ہائی کار لیں اگر آپ لو ریزلٹ رکھنا چاہیں تو یہ لو کی طرف کار لیں یہ آپ کی ساتھ ایم بی بڑھے گی یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیچے ایکسپورٹ لکھا ہے یہاں میں کلک کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سیو ہونے شروع ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے ویڈیو مکمل سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہ اگر آپ ویڈیو کی زیادہ لمبی ہے آپ سینٹر میں سے ہیں آپ نے ایک دم واپس آنا ہے تو یہاں آپ کلک کریں گے تو ایک دم واپس آ جائیں گے یہ اگر آپ کی ویڈیو زیادہ ہے تو آپ نے چھوٹی سکرین کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ ویڈیو لگا سکتے ہیں زیادہ اور سکرین آپ کی چھوٹی سی نیچے آگی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج اس کا جو کورس ہے کائن ماسٹ کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ زبردست ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اگر اس میں مزید کوئی چیز ایڈ کرنی ہو آپ کو سمجھ نہ ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور ہماری فیس بک کا پیج بھی چینل کے اوپر لنک لیا ہے وہاں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر مزید کسی چیز کی آپ کو کمی لگے تو آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو یہ اس کی سیٹنگ کافی ہے مزید اس کی سمجھنا آئی تو نیچے آپ کمنٹس کار سکتے ہیں اس سے پوچھ سکتے ہیں اور بھی ہے لیکن میں چاہوں تو اس کی سو ویڈیو بھی بان سکتے ہیں لیکن شارٹ کٹ جو آپ کو بتائی ہے سیٹنگ یہاں سے آپ سیکھ کر اپنی مرضی کی ویڈیو ایڈیٹنگ کار سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر لازمی کر دیں اور جو ہمارے چینل پر نئے لوگ آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل والے بٹن کو دبا دے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو اب تک آسانی تک پہنچ جائے تو مجھے سلمان علی کو اجازت دیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایسے ہی آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتے رہیں گے تو تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ